سنا ہے کہ آپ پران پاک کے تیس نہیں بلکہ چالیس بارے کہتے ہیں ایک شریعت محمدی ہے وہ تو تیس ہی ہیں ایک شریعت عامدی ہے وہ کچھ اور علم ہے جس کے لیے ابو حریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے دو علم آتی ہیں ایک میں نے تمہیں بتایا دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو یہ حدیث ہے باتا ہے صرف وہ دوسرا علم کیا تھا وہ روح پر علم تھا جس طرح صرف تھوڑی سی بات لمبی کر دیتے ہیں نعرہ اتبیل نعرہ اتبیل یہ جس میں ٹھیک ہے یہ تمہیں تفریم کرنا پر ہے یہاں باہر جائے گا یہی رہا جائے گا ختم ہوگا آگے بھی یہ نہیں جائے گا آگے جس جسم ملے گا دوسرا جسم ملے گا نہ جلے گا نہ مرے گا نہ بردہ ہوگا نہ بیمار ہوگا تو جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے اس کو تو پھر اس کا اصحاب کتاب کیا اس کے منازل کیا کیا سوچنے والی بات ہے یہ ایک مکان ہے اس کے اندر ساتھ بندے رہتے ہیں ایک بند ہے جس کا نام نفس ہے لطیفہ نفس کو بولتے ہیں نفسانی لوگوں کے لئے پورا قرآن مجید آیا جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر کبھی اس کو ڈرائیا جائے کبھی اس کو اللہ علیہ دیتی کبھی دوزب بتایا جائے کبھی بیٹھا ہے یہ بات ہے نا یہ نفس کے لئے جب پھر نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ پاتل ایک علم شروع ہوتا ہے وہ پہلا علم سے کلت آئے نفس پاک ہونے کے بات اس وقت رالے کل کتاب لا ہے بے حل کتاب نہیں رالے کل کتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر نوٹ بھی شک کرتا ہے قابل بھی شک کرتا ہے نا بھر اس قرآن بھی شک کرتے ہیں نا اس کے تاہب میں قابل بھی شک نہیں کرتا اگر قابل کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس میں شک نہیں کرے گا نا اللہ پھر جو اس کے تیس سے یہ ہیں دس سے ہوئے ہیں یہ جو کلب ہے اس کا علم ہے یہ کلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی کے لئے آدھی نبوت کی اور ولیوں کے لئے پھر آگے روح پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے اس کے پارے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مصباح اور آدم علیہ السلام سے بلند ہوا play پھر آگے بنوسیٰ علیہ السلام آگے ان کے سری کے صحرصیں یہ تین عصہ ملیں ابراہیم علیہ السلام کے لئے اُن کا درجہ عبرد ابراہیم علیہ السلام کے لئے اس کی وجہ سے بلند ہوا نا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چار آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ جو موسیٰ علیہ السلام سے تب برند ہوئا پھر حضور پاک کو پانچوں کا علم جو نباب سے ہوئا اکفا گا علم تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہوگئے اب ایک نفس ہے اور پانچ یہ ہیں یہ چھے یہ علم ہیں نفس علم تیز ہے باقی پانچ کے علم دس حصوں میں ہے اس کے بعد یہ آگے آجاتے ہیں انہاں ستوالہ تیفہ اس کا طلب علم سے نہیں ہے اس کا طلب عشق سے ہے یہ کسی کو روحانی استاد کو پکڑو سمیں پتہ کلے کہ زہری بھی علم ہے اور باطنی علم ہے ہم کہتے ہیں کہ تیس حصے زہر میں ہے اور دس حصے باطن پہ اور باقیادہ ایک تشبوت ہے ولیوں میں کتابوں سمجھے اور یہ جو علماء کہاتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں اس علم کو رد کرتے ہیں اور یہی یہ واقع سناتے ہیں شاہ شاہ مستبریس کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھا ہے این چیز انہوں نے کہا این آئی علم آس کے تو نہیں جانی جب انہوں نے پاہر نکالی تو پوچھا این چیز این آئی علم آس کے تو نہیں جانی ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے وہ نے کہا یہ علم جو تونی یہی وریانہ ہے اگر صرف قرآن میری کی کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن میری پر آتا فاجہ صاحب نہیں پر آتا تو پھر کس علم کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تھے یہاں مولی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں تو مولی کے لئے حضور پاک میں فرق ہوگا نہیں پڑھنے میں یہاں عالم بن جاتا ہے شیخ العدیر بن جاتا ہے وہاں والی اللہ بن جاتا ہے وہاں سلطان بن جاتا ہے والی اللہ بن جاتا ہے